السلام علیکم سٹوڈینٹ آپ سب ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے چلے نکالیں نمائیت سٹرپ سے بک آج ہم پڑھیں گے مانی پیسے پیچ نمبر نائنٹی سیکس ٹھیک ہے آج ہم پیسے کے بارے میں پڑھیں گے یعنی مانی کے بارے میں پاکستانی کرنسی پاکستانی کرنسی جو ہے وہ اسے پاکستان میں روپیس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے شارٹ فارم جو اس کی سنگھ اگر ایک نوٹ ہوگا تو اس کو ہم سیری پڑھیں گے پر اگر وہ بہت سارے ہوگے تو ہم روپیس لکھیں گے ٹھیک ہے پیسے انٹرنیشنل ایگمین میں اسے ہیں پی کے آر کہا جاتا ہے یعنی پاکستانی کرنسی روپیس اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ یہاں دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے نوٹ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں 10 روپیس اس کا سیدھا سائٹ پر اور الڈا سائٹ ہے ٹھیک ہے 20 روپیس 50 روپیس 100 روپیس 500 ٹھیک ہے ان کی فرس یعنی فرنٹ سائز ہے اور بیک سائڈ ہے اوکے اب آگے آگے ایکسسائز کی طرف آتے ہیں پاکستانی کرنسی ایکسسائز write the value of each currency note in the given space now add or subtract calculate the total amount تم پیسوں کے مدہ سے ہم نے اس کو add و subtract کرنا ہے یہ کون سا نوٹ ہے 100 کا اور یہ کون سا 1000 کا یہ ہے 100 اور یہ ہے 1000 1000 دونوں کو پلس کریں گے تو کتنا ہوگا 1000 روپی کے نوٹ میں اگر ہم 100 پر اور ڈال دیں تو کتنے بن جائیں گے کتنے 1100 very good 1100 ہم یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ڈال دیں گے آگے یہ کتنا ہے 1000 روپیس اور یہ کتنا ہے 500 روپیس 1000 روپیس میں سے اگر ہم 500 روپیس کو منس کر دیں تو نکال دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس 1000 پر دیا آپ کو آپ نے 500 کے اپنے ڈال لے لی تو باقی کتنے پیسے بچیں 500 روپیس very good آپ یہاں پر 500 دیا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو 500 روپیس اور مل گئے تو یہ کتنے ہوگے 1000 روپیس very good یہاں دیکھیں یہ کیا ہے 5000 5000 دیا ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں اسے منس کرنا وہ کہہ رہا ہے کہ منس کرنا ہے تو منس کر کے جب ہم 20 کو منس کریں گے تو کتنا بچیں گا ٹھیک ہے 4,980 ٹھیک ہے اوکے سٹویڈن آپ نے اس کو کرنا ہے کام کو اچھے طریقے سے اور اس کو سمجھنا ہے اور نوٹ اگر آپ نہیں سمجھ گئے تو اپنے گھر سے اپنی ماما سے کہیے گا پاپا سے کہیے گا نوٹ دکھائی ہے ٹھیک ہے اوکے سٹویڈن اپنا خیال رکھی گا ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے